موسیقی اسلام علیکم اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم لوگ سٹیڈی کر رہے تھے سرکولیٹری سسٹم کی پاپٹیز کو اور ہم نے بات کی تھی تھوڑی سی اوپن سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں جو لوگر جو ان Doll breach انقرار پانی میں اس کے مقابلے مجھے انقرار کرنے کی انقرار کرنے کی انقرار کرنوں کے pakی انقرار کرنے والا سسٹم ایسا سرکلیٹری سسٹم ہے جس کے اندر بلڈ جو ہے وہ ہمیشہ بلڈ ویسلز کے اندر ہی رہتا ہے اور ان سے باہر کبھی نہیں نکلتا بلڈ جو ہے کبھی بھی ڈائریکلی ٹیشیوز کے ساتھ ان کونٹیکٹ نہیں آتا اور بیسیکلی باڈی کے اندر ہر جگہ پہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے بلڈ ویسلز کا اور یہ بلڈ ویسلز تین قسم کی ہو سکتی ہیں ایک طرح کی بلڈ ویسلز کو ہم آرٹریز کہتے ہیں اور آرٹریز ایسی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو ہارٹ سے بلڈ کو لے کر جاتی ہیں اور ٹیشیوز تک پہنچاتی ہیں پھر اس کے علاوہ ایک طرح کی بلڈ ویسلز جو ہیں کے پلویز کہلاتی ہیں اور کے پلویز آرٹریز سے بلڈ لیتی ہیں اور ٹیشیوز کے اندر گیس ایکسچینج کا کام کرتی ہیں اور پھر وینز کے پلویز سے بلڈ کلیکٹ کرتی ہیں اور اس کو واپس ہارٹ تک پہنچاتی ہیں اس کے علاوہ ایک یہ جو کیپلریز جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ کیپلریز کا کام جو ہے ایکچولی جو ٹرانسپورٹ ہونی ہے مٹیریلز کا ایکسچینج ہونا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ کا اور گلوکوز وغیرہ کا اور ویسٹ مٹیریلز کا کاربن ڈائوکسائیڈ کا تو وہ سارا ایکسچینج جو ہے کیپلریز کے اثروب ہوتا ہے یہ سسٹم جو ہے وہ نہ صرف گیسز کو ایکسچینج کرنے کا کام کرتا ہے بلکہ نیوٹرینٹس وغیرہ کو بھی ایکسچینج کرنے کا کام کرتا ہے یعنی کہ نیوٹرینٹس اور گیسز دونوں چیزیں کلو سرکولیٹری سسٹم سے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں اب یہ ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک عدد یہاں پہ ہارٹ ہے اور ہارٹ جو ہے یہ پمپنگ آرگن ہے جو بلڈ کو فلو کرنے کا کام کرتا ہے اب ہارٹ سے جب یہ بلڈ نکلتا ہے تو یہ بلڈ پیسل کے اندر ہوتا ہے اور پھر یہ بلڈ پیسل آگے جا کے برانچ ہوتی ہیں اور کیپلریز کے اندر بڑھ جاتی ہیں اور یہاں پہ ایکچولی گیسز کا اور نیوٹرینٹس وغیرہ کا ایکسچینج ہوتا ہے اور پھر وینز واپس بلڈ کو کلیکٹ کر کے اور ہارٹ تک پہنچا دیتی ہیں تو یہاں پہ کہیں پہ بھی بلڈ جو ہے وہ ان بلڈ بیسل سے کبھی باہر نہیں نکلتا تو اس وجہ سے اس کو ہم کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں کلوز سرکولیٹری سسٹم کی ایکسیمپل اینیلیٹس کے اندر آ جاتی ہے اور اینیلیٹس میں سب سے کومن جو ایکسیمپل ہم سٹیڈی کرتے ہیں وہ ہے ارثوم اور ارثوم کے اندر کلوز سرکولیٹری سسٹم پایا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک سپیشل پیگمنٹ ہے جس کو ہم ہیمو گلوبین کہتے ہیں ہیمو گلوبین کا ورڈ دو الفاظ پر مشتمیل ہے ہیم کہتے ہیں بلڈ کو اور گلوبین سمراد ہے گلوبلر پروٹین تو یہ ہیمو گلوبین جو ہے یہ بلڈ کی گلوبلر پروٹین ہے اور اس کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور یہ جو کلوز سرکولیٹری سسٹم ہے یہ بہتر سرکولیٹری سسٹم ہے کیونکہ اس کے اندر جو گیس کا ایکسچینج ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بلڈ پریشر وغیرہ منٹین رہتا ہے بلڈ کے اندر اور بلڈ کونسٹنلی فلو میں رہتا ہے اب ارثوم کی اگر ہم بات کریں تو ارثوم کا سرکولیٹری سسٹم جو ہے اس میں کم سے کم چار یا پانچ پیر ہوتے ہیں ہارٹس کے چھوٹے چھوٹی پمپنگ آرگنز ہوتے ہیں جن کو ہم ہارٹ کہتے ہیں اور یہ ایسو فیگس کے لیٹرل سائز پر ہارٹ موجود ہوتے ہیں سیگمنٹ نمبر سیونٹین باڈی آپ کو پتا ہے ارثوم کی سیگمنٹیڈ ہوتی ہے تو سیگمنٹ نمبر سیونٹین سے لے کے سیگمنٹ نمبر تھرٹین میں یہاں پہ آپ کو ہارٹ یہ تھوڑی سی پھولی ہوئی بلڈ ویسلز نظر آئیں گی تو چار یا پانچ اس طرح کے ہارٹس موجود ہوتے ہیں جو بلڈ کو یہ ڈورسل بلڈ ویسلز سے نکالتے ہیں اور اس کو ونٹرل بلڈ ویسل کے اندر پمپ کرتے ہیں واپس تو ان کا کام جو ہے وہ کونسٹینلی ڈورسل بلڈ ویسل سے بلڈ نکال کے ونٹرل بلڈ ویسل کے اندر اس کو پمپ کرنا ہے اب ارثوم کے اندر تین مین بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈورسل بلڈ ویسل جو یہ ڈورسل سرفس کے اوپر ہوتی ہے یعنی کہ کمر والی سائیڈ پہ انیمل کی رن کر رہی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور میجر بلڈ ویسل جو ہے وہ ونٹرل بلڈ ویسل کہلاتی ہے جو یہ ڈیجیسٹیو ٹریک کے نیچے نیچے رن کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سب نیورل بلڈ ویسل ہے جو یہ جو ونٹرل نرف کارڈ ہوتی ہے اس کے نیچے ایک باریک سی بلڈ ویسل فلو کر رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ باڈی کے اندر جو ہے کافی ساری انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورک ہوتا ہے جو ہر ٹیشو کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے دورسل بلڈ ویسل جو ہے وہ پوری باڈی میں سے بلڈ کولیکٹ کرتی ہے اور یہ جو ہے سیگمنٹ نمبر فورٹین اور اس سے آن ورڈ باڈی کے جتنے سیگمنٹ ہیں پیچھے تک ٹیل تک ان سارے سیگمنٹ سے بلڈ کولیکٹ کرتی ہے اور اس کو لے کے پہلے تیرہ سیگمنٹ کے اندر آتی ہے یہاں پہ جو ہے شروع میں پھر وہ ہارٹس موجود ہوتے ہیں پانچ اور ان پانچوں ہارٹس کو پھر بلڈ جو ہے دورسل بلڈ ویسل سپلائی کرتی ہے اور یہ ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو واپس کولیکٹ کر کے پمپ کر دیتے ہیں ونٹرل ویسل میں اور ونٹرل ویسل پوری باڈی تک بلڈ کو پہنچا دیتی ہے اور یہ دورسل ویسل کے ساتھ دوبارہ یہ جو ونٹرل ویسل ہے یہ دورسل ویسل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے سپیشل ویسل کے ذریعے سے جن کو ہم کمیسرل ویسل کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ جو ویسل نظر آ رہی ہیں دورسل اور ویسل کو ملا رہی ہیں ان کو ہم کمیسرل ویسل کہتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ورٹی بریٹس سرکولیٹری سسٹم کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر ورٹی بریٹس کے اندر جو ہے وہ اینیمل کنگڈم کا سب سے زیادہ ایڈوانس سرکولیٹری سسٹم موجود ہے اور یہ بھی بیسیکلی کلوز سرکولیٹری سسٹم ہی ہے جس کی ہیلپ کرنے کے لیے ساتھ لیمفیٹک سسٹم بھی موجود ہوتا ہے یعنی ایک تو سرکولیٹری سسٹم ہے جس کا کام بیسیکلی نیوٹرینٹس اور گیسز ہوئے رہے کی سپلائی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ لیمفیٹک سسٹم بھی سرکولیٹری سسٹم کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اب سرکولیٹری سسٹم جو ہے اس کے مین کامپوننٹس اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایمپورٹنٹ جو کامپوننٹ آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے وہ ہے ہارٹ اور ہارٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک پمپنگ آرگن ہے جو بلڈ کو کانسٹنلی فلو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہارٹ سے جب بلڈ نکلتا ہے تو وہ جاتا ہے آرٹریز میں اور آرٹریز بلڈ کو لے کے جاتی ہیں ٹیشوز کے لیول تک اور ٹیشوز کے لیول تک جاتے جاتے وہ چھوٹی آرٹریز میں بڑھتی ہیں اور چھوٹی آرٹریز مزید آگے بڑھتی ہیں مزید چھوٹی بلڈ ویسلز میں اور آلٹی میڈلی باریک ہوتے ہوتے کیپلریز بن جاتی ہیں اور کیپلریز کے اندر پھر یہاں پہ ایکسچینج ہوتی ہے گیسز وغیرہ کی اور آلٹی میڈلی کیپلریز سے بلڈ کلیکٹ ہوکے وینز تک آتا ہے اور وینز سارا بلڈ کلیکٹر کے واپس ہارٹ کو پہنچا دیتی ہیں تو ہارٹ جب بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو جو سب سے بڑی ویسل جو پہلی ویسل ہارٹ سے آن ورڈ شروع ہوتی ہے اس کو ہم ایورٹا کہتے ہیں اور ایورٹا سے پھر آگے بلڈ جو ہے آرٹریز تک جاتا ہے آرٹریز سے بلڈ کیپلریز میں جاتا ہے کیپلریز سے آگے پھر وین میں کیپلریز کے اندر گیس وغیرہ کا ایکسچینج ہوتا ہے اور جو سب سے بڑی وین یعنی کہ وینز چھوٹی چھوٹی وینز آپس میں ملکے بڑی وینز بناتی جاتی ہیں اور آلٹیمیلی ہارٹ تک پہنچتی ہیں تو جو سب سے بڑی وین ہارٹ تک بلڈ لے کے آتی ہے اس کو ہم وینا کے وا کہتے ہیں اب سب سے سیمپل جو ریلیٹیو پریمیٹیو ورٹی بریٹس ہیں ان کے اندر سب سے پہلا گروپ آتا ہے فشز کا اور فشز کے اندر سسٹم جو ہے سرکولیٹری سسٹم وہ ذرا سیمپل قسم کا سرکولیٹری سسٹم ہے ان کے ہارٹ کے اندر بسیکلی دو میجر چیمبرز ہوتے ہیں ایک ان کے ہارٹ کے اندر ایٹریم ہے اور ایک ہی وینٹریکل ہے تو بسیکلی ہارٹ کے دو بڑے خانے ہیں جو کونٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ دو تھوڑے پھولے ہوئے ریجن موجود ہوتے ہیں جن کو ہم سائنس وینوسز اور کونس آرٹیریوسز کہتے ہیں اب ہارٹ جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ باڈی سے ریسیو کرتا ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ سائنس وینوسزز کے ذریعے سے ہارٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے یہ پوری یہاں پہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اینیمل کی باڈی ہے مسلز وغیرہ ہیں اور یہاں سے جو بلڈ آرہا ہے وہ سائنس وینوسزز میں کلیکٹ ہوتا ہے اور سائنس وینوسزز سے بلڈ اندر جاتا ہے ایٹریم کے ایٹریم جب ایکسپینڈ کرتا ہے تو بلڈ یہاں سے فلو کر کے ایٹریم کے اندر آجاتا ہے ایٹریم پھر فردر کونٹریکٹ کرتا ہے تو ایٹریم سے بلڈ جاتا ہے وینٹریکل میں اور پھر وینٹریکل پاورفولی بلڈ کو جب پمپ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ کونس آرٹیریوسز میں جاتا ہے اور کونس آرٹیریوسز سے پھر وینٹرل ایورٹا سے باقی آگے باڈی میں موو کرتا ہے اب یہ جو فشز کا سرکلیٹری سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگل سرکٹ سرکلیٹری سسٹم ہے یا سنگل سرکٹ ہارٹ ہے سنگل سرکٹ سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر بلڈ جو ہے وہ سنگل ڈیریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے اور جسٹ کیا ہے کہ ایک سائیکل کی فارم میں سسٹم چل رہا ہے کہ باڈی سے بلڈ جو ہے وہ ہارٹ تک پہنچتا ہے اور ہارٹ سے گزر کے مزید آگے گیلز اور ان کے ذریعے سے باڈی میں چلا جاتا ہے تو یہاں پہ کوئی سپیشل ڈی آکسیجنیٹیڈ اور آکسیجنیٹیڈ بلڈ کو الگ الگ رکھنے کے سپیشل کمپارٹمنٹس نہیں ہے تو صرف ہارٹ کو ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ مل رہا ہے تو اس کو ہم سنگل سرکٹ ہارٹ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ڈبل سرکٹ ہارٹ ہم آگے جاڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دو سرکٹ چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جسٹ ایک سنگل جو ہے سائیکل چل رہا ہے کہ ہارٹ سے بلڈ جاتا ہے گیلز کو گیلز سے پھر بلڈ آکسیجنیٹی ہو جاتی ہے بلڈ کی اور یہ پورے آرگنز کو جو ہے آکسیجن سپلائی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے گیسز کا ایکشینج ہو جاتا ہے اب یہ ہارٹ سے جو بلڈ فلو کر رہا ہے اس کی سنگل ڈیریکشن آف فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ بلڈ ویسلز کے اندر والوز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ والوز جو ہے یہ یونی ڈیریکشنل والوز ہوتے ہیں یہ انشور کرتے ہیں کہ بلڈ آگے کی طرف تو موو کرے لیکن کبھی بھی الٹی ڈیریکشن میں فلو نہ ہو سکے اپوزٹ ڈیریکشن میں فلو کو روکتے ہیں یہ والوز اس کے علاوہ ہارٹ کے مسلز کو خود بھی بلڈ چاہیے ہوتا ہے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے مسلز کو آکسیجن چاہیے تو اس کے مسلز کو آکسیجن جو ہے وہ لنگز کے تھوہ آتی ہے اور ہارٹ کو ایک سپیشل آرٹری آکسیجن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے جس کو ہم کرونری آرٹری کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی ڈورسل ایوٹا کی ہی ایک برانچ جو گل سے نکل کے آ رہی ہے یہاں سے ہارٹ کو جو ہے بلڈ سپلائی کیا جاتا ہے اب فشز کے بعد دوسرا لیول آتا ہے ایمفیبینز کا اور ایمفیبینز کے اندر تھوڑا سا ریلیٹیو لی ایڈوانس سسٹم ہے سرکولیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر ہارٹ کے دو چیمبر کے بجائے اب تین چیمبر ہو گئے ہیں اور ہارٹ جو ہے وہ سنگل سرکولیشن کے بجائے سنگل سرکٹ ہارٹ کے بجائے دو سرکٹ ہے ہارٹ کے اندر جو بلڈ کو فلو کرواتے ہیں جن میں بلڈ فلو ہوتا ہے اب تین چیمبر ہارٹ ہے تو اس کے اندر دو آریکلز دو خانے جو ہیں وہ آریکل کہلاتے ہیں یا ایٹریم کہلاتے ہیں اس میں یہ ایک ایٹریم یہ رائٹ ایٹریم آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور لیفٹ ایٹریم آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو یہ دو آریکلز ہیں اور اس کے ان مقابلے میں ایک یہ تیسرا بڑا وینٹرکل ہے اب ہوتا یہاں پہ بھی وہی ہے کہ سائنس فنوسس جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ باڈی سے کلیکٹ کرتا ہے اور اس کو وینہ کیوہ کے ترہو رائٹ ایٹریم کے اندر پمپ کر دیتا ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ توجہ دیں تو یہ یہاں پہ سسٹیمک سرکولیشن ہے تو یہاں پہ باڈی سے بلڈ جو ہے وہ کپلریز کے ترہو کلیکٹ ہو کے آ رہا ہے اور وینہ کیوہ کے ترہو رائٹ ایٹریم میں اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد رائٹ ایٹریم جو ہے یہاں سے بلڈ آتا ہے لیفٹ ایٹریم میں جو بلڈ آتا ہے وہ لنگز کے ترہو بلڈ آ رہا ہے اور یہ جو وین ہے یہ پلمنری وین کہلاتی ہے اور یہ آکسینیٹڈ بلڈ لے کے لیفٹ ایٹریم تک آتی ہے اب اس کے بعد یہ ایٹریہ جو ہیں دونوں لیفٹ ایٹریم اور رائٹ ایٹریم یہ دونوں اکٹھے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کی کانٹریکشن کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ دوبارہ فلو کرتا ہے اور وینٹریکل کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ موو کر رہا ہے ایٹریہ سے وینٹریکل میں اب وینٹریکل کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو رائٹ ایٹریم سے بلڈ آ رہا ہے اور لیفٹ ایٹریم سے بلڈ آ رہا ہے رائٹ ایٹریم سے بلڈ آپ کو بلو کلر میں دکھایا ہوا ہے کیونکہ یہ دی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اور لیفٹ ایٹریم میں ریڈ کلر کا بلڈ لکھایا ہوا ہے کیونکہ یہ اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے تو اب یہاں پہ رائٹ ایٹریم سے دی اکسیجنیٹڈ اور لیفٹ ایٹریم سے اکسیجنیٹڈ بلڈ دونوں جو ہیں مکس ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں بلڈ وینٹریکل کے اندر مکس ہوتے ہیں اور پھر وینٹریکل کانٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ پوش ہوتا ہے اور یہ جو مین نیچے آپ کو مین خانہ نظر آرہا ہے اس کو ہم ٹرنکس آرٹیریوسس کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی میں جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو بیسیکلی بلڈ دو راستوں کی طرف موو کر رہا ہے پہلا راستہ جو ہے وہ یہ پلمنری آرٹری ہے اور یہاں سے بلڈ فلو کر کے جائے گا اور یہ جائے گا لنگز میں اور سکن میں جہاں پہ گیس کا چینج ہونا ہے تو یہ لنگز تک بلڈ جا رہا ہے تو یہ ایک سرکٹ جو ہے آپ کو یہ بناوا نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے بلڈ جو ہے وہ سسٹیمک فلو کی طرف جاتا ہے یعنی کہ باڈی میں ایورٹا کے تھوڈ باڈی کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں تو ایک سرکٹ نیچے کی طرف ہے اور ایک دوسرا سرکٹ جو ہے یہ اوپر کی طرف آپ کو دکھایا ہوا ہے جو لنگز کی طرف بلڈ لے کے جا رہا ہے تو دو سرکولیشنز ہوتی ہیں تو اس کو ہم ڈبل سرکٹ ہارٹ کہتے ہیں اور اس میں ایک جو ہے پلمنری جو لنگز کی طرف سرکولیشن جا رہی ہے اس کو ہم پلمنری سرکولیشن کہتے ہیں اور جو باڈی کے باقی آرگنز کو بلڈ سپلائی ہو رہا ہے تو اس کو ہم سسٹیمک سرکولیشن کہتے ہیں اب لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بلڈ آلٹی میٹلی میکس ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ایفیشنٹ سسٹم نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایفیشنز سے آگے ایولوشن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکس ٹیپ ہے کہ یہاں پہ آلٹی میٹلی آگے تھوڑا سی ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے تو مزید آگے چلا جائے گا تو اس سے ایڈوانس ٹیج جو ہے وہ آ جاتی ہے ریپٹائلز کی اور ریپٹائلز کے اندر بھی ڈبل سرکٹ ہے سرکولیشن کا اور ہارٹ کے تین چیمبر ہوتے ہیں جو قریب قریب چار چیمبر بننے والے ہیں اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ دو ایٹریا ہوتے ہیں یہ نمبر ون اور نمبر ٹو جو ہیں یہ دو خانے ایٹریا ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ نیچے جو بڑا خانہ ہے وینٹریکل اب وینٹریکل کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ادر دیوار بلیک کلر میں آپ کو پارٹیشن نظر آ رہی ہے لیکن یہ پارٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا سراخ ہے جس کے دونوں خانوں کے اندر فریلی موو کر سکتا ہے تو اکسیڈنیٹڈ اور ڈی اکسیڈنیٹڈ بلڈ سیپریٹ نہیں ہوئے ہیں ابھی بلکہ وہ اس انکمپلیٹ پارٹیشن کی وجہ سے آپس میں مکس ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں جو کروکوڈائلز ہیں اور اس سے آگے چل کے برڈز آئیں گے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ یہ ہارڈ کی یہاں پہ پارٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے لیفٹ اور رائٹ وینٹریکل دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں اور ان کے اندر بلڈ دوبارہ کبھی مکس نہیں ہوتا اور یہ ریلیٹیبلی ایفیشن سسٹم کی طرف چلے گئے ہیں لیکن بہرحال ریپٹائلز کے اندر یہ تھرڈ جو چیمبر ہے وینٹریکل ہے اس کے اندر پارٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بلڈ کی مکسنگ ہوتی ہے اب اس کے اندر ایک اور ایمپورٹنٹ فیچر جو ہم نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وینٹریکل سے بلڈ موو کرتا ہے تو وینٹریکل سے ایک طرف تو بلڈ یہ رائٹ آرچ کے اندر آرہا ہے یعنی کہ یہ جو ایورٹا ہے اس کی دو کروز بنتے ہیں دو آرچز بنتی ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ ٹرن کر رہی ہے اور ایک لیٹ سائٹ پہ ٹرن کر رہی ہے اور یہ دونوں آرچز جو ہیں وہ ایورٹا کی آگے الٹیمیٹلی لے کے جاتی ہیں اور بلڈ کو باڈی تک پہنچاتی ہیں تو اب لیفٹ اور رائٹ دونوں سسٹیمک آرچز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور وینٹریکل سے آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر اور یہ ایک وینٹریکل کے اوپر ایک سوالن پورشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیون وینوسم وہاں سے بلڈ لے کر اور پوری باڈی تک جاتے ہیں اس کے مقابلے میں ڈی آکسیجنیٹل بلڈ جو ہے وہ رائٹ ایٹریم سے آتا ہے اور رائٹ ایٹریم سے اس کو پمپ کر دیا جاتا ہے لنگز کی طرف لنگز کی کیپلوریز کی طرف اس کے مقابلے میں ہم نے تھوڑے سے بات کی کہ برڈ اور میملز کے اندر جی سسٹم ہے وہ ریلیٹیولی تھوڑا سا زیادہ ایڈوانسٹ ہو گیا ہے کیسے ایڈوانسٹ ہے ایسے ایڈوانسٹ ہے کہ یہاں پہ ہارٹ کے پراپرلی فور چیمبرز بن گئے ہیں اور درمیان میں وینٹریکل کے درمیان میں پارٹیشننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ان کا ہارٹ فور چیمبرد ہوتا ہے اور اس فور چیمبرد ہارٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ جو بلڈ ہیں وہ کبھی بھی مکس نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے زیادہ مقدار آکسیجن آکسیجنیٹڈ بلڈ کی زیادہ مقدار جو ہے وہ باڈی کی طرف ڈائریکٹ کی جا سکتی ہے اگر مکسنگ ہو جائے گی تو آبیویسلی آکسیجن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو برڈز اور میمالز کے اندر زیادہ ایکٹیو لائف سٹائل کو مینٹین رکھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو رمو الگ الگ رکھا جاتا ہے اب یا رائٹ ایٹریم ہے یہاں پہ باڈی سے سارا بلڈ کلیکٹ کر کے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے رائٹ ایٹریم سے بلڈ رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے اور رائٹ وینٹریکل سے الٹیمیٹلی پلمونری ٹرنک کے دھرو یہ بلڈ جو ہے لنگز تک پہنچا دیا جاتا ہے اور لنگز میں اس کی آکسیجنیشن ہوتی ہے اور آکسیجنیٹڈ بلڈ پھر واپس موو کرتا ہے ایورٹک ٹرنک کی طرف اور یہاں سے یہ لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل تک پہنچتا ہے اور جب لیفٹ وینٹریکل کونٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے ثرو پھر یہ بلڈ جو ہے وہ ایورٹا میں جاتا ہے اور ایورٹا سے پھر دو آرچز نکلتی ہیں ایک کو ہم کیریٹٹ آرچز کہتے ہیں جو سر کے ریجن کو یعنی کے برین وغیرہ کو بلڈ پروائیڈ کرتی ہے اور باقی باڈی کو ٹرنک کو یعنی کے آپ کے جو دھڑ والا حصہ ہے اس میں بلڈ پروائیڈ کرنے کے لیے سسٹیمک آرچز ہوتی ہیں تو اب یہاں پہ اینیملز کے اندر برڈز اور میملز کے اندر صرف ایک ایک آرچ سسٹیمک آرچ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ہم نے ریپٹائلز کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ دو آرچز تھیں کہ لیفٹ ایٹریم سے جب بلڈ نکل رہا تھا تو ایک تو وہ فلو کر رہا تھا گھوم کے باڈی کے رائٹ سائٹ سے ہو کے آرہا تھا اور دوسری آرچ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ تھی تو اس کے مقابلے میں میملز کے اندر جو ہے صرف لیفٹ آرچ موجود ہوتی ہے اور برڈز کے اندر یہ لیفٹ آرچ موجود نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے یہ جو لیفٹ وینٹریکل سے بلڈ نکلتا ہے وہ بجائے لیفٹ یہ اس طرف کو ٹرن کرنے کے اپوزٹ ٹرن کرتا ہے اور رائٹ سائٹ سے ہوتا ہوا پھر باڈی کو سارا بلڈ پروائیڈ کرتا ہے اب باڈی کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو سیپریٹ رکھنے کا بڑا اچھا بندوبست ہے کہ ہارٹ کے اندر جو لیفٹ سائٹ کا سوری رائٹ سائٹ کا ہارٹ کا ریجن ہے اس کے اندر جتنا بلڈ موجود ہے وہ سارے کا سارا بلڈ جاتا ہے اور صرف لنگز کو جاتا ہے اس کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ملتا ہے اور وہ سارا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ لنگز میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ صرف لیفٹ سائٹ کے ہارٹ کے لیفٹ سائٹ پر موجود ہوتا ہے اور وہ ہارٹ اس کو لیفٹ سائٹ جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کلیکٹ کر کے آگے باڈی کے اندر بھیج دیتی ہے تو یہ ڈبل سرکیٹ سرکولیشن ہے یا ڈبل سرکیٹ ہارٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلمونری سرکولیشن اور سسٹیمک سرکولیشن جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور کہیں پہ بھی ان دونوں سسٹمز میں بلڈ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتا ایک دوسرے سے الگ رہتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریلٹیبلی زیادہ اماؤنڈ میں اکسیجن کو کیری کیا جا سکتا ہے اور یہ زیادہ اکسیجن جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو میٹابولزم کے لیے اور زیادہ ایکٹیو لائف سٹائل کے لیے ہیلپ کرتی ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا ہے اور ہم نے بات کی کہ کلوز سرکولیٹری سسٹم ایسا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر بلڈ کبھی بھی بلڈ ویسل سے باہر نہیں نکلتا اور کبھی ڈیریکٹ لیٹیشیوز کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں آتا اور اس کے اندر ہم نے ایکزامپل سٹڈی کی ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم میں ارث ورم کے سرکولیٹری سسٹم کی اور اس کے علاوہ ورٹی بریٹ سرکولیٹری سسٹم کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ ارث ورم لائک سنگل چیمبرڈ ہارٹ سے فش کا ڈبل چیمبرڈ ٹو چیمبرڈ ہارٹ بنا اور ٹو چیمبرڈ ہارٹ کے اندر جو ہے فش کے کیس میں وہاں پہ سنگل سرکٹ ہارٹ تھا اس کے مقابلے میں ایمفیبیا میں آتے آتے تھری چیمبرڈ ہارٹ بن گیا ہے اور یہاں پہ ڈبل سرکٹ سرکولیٹری سسٹم ہے اور اس سے آگے ریپٹائلز کے اندر گرچے فور چیمبرڈ ہارٹ بن گیا ہے لیکن وینٹریکلز جو ہیں وہ انکمپلیٹلی پارٹیشن تھے تو اس کی وجہ سے اکسیجن اور ڈی اکسیجنٹیڈ اور اکسیجنٹیڈ برڈ کی تھوڑی سی مکسنگ ہو جاتی ہے لیکن برڈ اور میموز جو ہیں ان کے اندر پارٹیشن وینٹریکلز کی کمپلیٹ ہو گئی تو فور چیمبرڈ ہارٹ وجود میں آیا اور فور چیمبرڈ ہارٹ جو ہے it is the most efficient form of circulation in the animal kingdom thank you